بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہ تو سب جانتے ہیں کہ ملک نہ جنگوں سے برباد ہوتے ہیں نہ آفتوں سے نہ زلزلوں سے نہ کہت سالی سے برباد ہوتے ہیں ملک برباد ہوتے ہیں نہ انصافی سے ہم سبی کے لوگ پچھلے پندرہ بیس سال سے ہم متواتر چیختے آ رہے ہیں کہ ہمیں گیس دستیاب نہیں سبی میں نہ کوئی فیکٹری ہے نہ کوئی اور چیز ہے نہ سردیوں میں ہمیں ہیٹر جلانے پڑتے ہیں یہ جون کا مہینہ ہے سبی شدید ترین گرم ترین شہروں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے لیکن ہم لکڑیوں سے اپنا دو وقت کا جو روٹی ہے وہ پکاتے ہمیں گیس دستیاب نہیں ہے ایک مثال ہے کہ ایک مری کی اندھے اندھا تھا ایک مری تھا اس کی آنکھوں میں درد جب ہوا تو اس کے ورسہ اس کو اٹھا کے سبی لے کے آئے اور ڈاکٹر کے بحث لائے ڈاکٹر صاحب اس کے آنکھوں میں درد ہے اس کا علاج کریں تو ڈاکٹر نے اس سے پوچھا کہ چاچا تمہارے کس آنکھ میں درد ہو رہا ہے تو مری دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب درد کے لیے تو میری آنکھیں ہیں لیکن دیکھنے کے لیے میں اندھا ہوں یوں ہم سوئی گیس کے ہم مالک ہیں لیکن روٹی پکانے کے لیے ہمارے پاس گیس نہیں ہے تو جب گیس ہی نہیں ہے پندرہ سال سے تو پھر اتنا بڑا آفیس آفیسر اور اہلکاروں پہ تنخواہ گاڑیوں پہ دفتر پہ خرچہ کرنے کی کیا رہتا ہے اس کو بھی اگر بند کیا جائے تو بہتر ہوگا ہم گیس کے مالک کس طریقے سے سٹیٹ سے گیس کی بھیگ مانگ رہے ہیں آپ اس ویڈیو میں دیکھیں یہاں پر سیول سوسائٹی، کلرک فرڈریشن اور یہاں پر نیانز وغیرہ سب آ رہی ہیں اور یہاں پر یقینٹی کر رہی ہیں اور اس سے ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم آپ کے اس مطالبے کی برپور حمایت کرتے ہیں کیونکہ گیس ٹریشر کا مسئلہ ہر گھر کا مسئلہ ہے اور اس مسئلے میں سب کو پریشان میں کیا ہوا ہے سب کی زندگی اجیرین بنائی ہوئی ہے اور انشاءاللہ اللہ سمار کو ہم لوگوں نکال دی ہوئی ہے درنے کی انشاءاللہ دس بجے بریس کلپ پر ہم سارے لوگ جمع ہوں گے اور اس کے بعد ہم لوگ جیس حافظ کے پرشان میں دھرنا دیں گے تمام سے بھی عوام سے ہماری پتارش ہے کہ وہ اس ریلی میں برپور شرکت گیاں ہیں ابھی اس کا شاکہ تکلیں اس کا شروعہ ساتھ کب�� تو کیا حافظ ہے اگر تو مارو آگے وہ آپ بھی جانتا ہے شکریہ ہمارا یہ پروٹیسٹ ہے ہمارے دنوں سے ہمارا پروٹیسٹ جاری ہے اور سنوار کو انشاءاللہ ستارہ اکیوبہ دوازار بائیس کو یہاں سے تمام لکھتے میں فکر کے لوگوں کی ساربین کی دیکھ ریلی نکلے گی یہ ریلی مختلف شارعوں سے گزرتے ہوئی وہ لونی روڈ پہ جہاں پہ اس ایس جی سی کا آفریس ہے اس کے سامنے ہمارا درنا ہوگا اور برکور قسم کا درنا ہوگا جب تک ہمارے مطالبہ تسلیم نہیں ہوں گے اس وقت تک ہمارا یہ احتجاج جاری رہے گا میں کمیشنر صاحب سے کمیشنر صاحب سے ایس ایس جی سی کے حقاب البالہ جو ہیڈ آفیس میں بیٹھے ہیں یا پروینشل آفیس میں ان کے ہیڈ آفیس سے گزارش کروں گا کہ سبکی کی عوام کا یہ ایک دیرینہ مسئلہ ہے جو کہ حل لے طلب ہے تو اس مسئلے کو اوری طور پر حل کریں اگر یہ ہمارا مسئلہ اس قرار پر حل نہیں ہوتا ہے تو نیکس جو ہمارا جو انا پروگرام ہے وہ انشاءاللہ شکرد ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم نیشنل ہائیوے کی طرف بھی روح کر سکتے ہیں اگر ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے بہت شکرد ابھی کے پریشر بلکل نہیں آرہا ہے سباہ مجھے انیویس کی جہتے میں وہ سال کوئی بہت آئیس مجھے میری پردو رفیر ہے کہ سٹوڈنٹ سے لوگ آئے منڈے آلے دن میں انشاءاللہ ہم سے دے لی جائے گی اور اس کے بعد ہم درنا دیئے ہوئی ہمارے سیگر سے سی حضرت پیٹے ہوئی سہی دن سے درنا آئے کیاں پیٹے ہوئی ہے میرے سٹوڈنٹ سے پردو رفیر ہے کہ آپ لوگ بھی آئے جس کا عصہ بنے انشاءاللہ بہت شکرد